اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائنک نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیر لائنز پر پنجاب پولیس لاہور کا ایک اور اہم اقدام محکمہ پولیس نے غیر ضروری ناکیں ختم کر کے ناکوں کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ کر لیا محکمہ پولیس نے جدید ٹکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے ڈیٹا بیس سسٹم متعارف کروایا ہے ای چیک پوسٹ کے نام سے نیا سوفوئر ڈولپ کیا گیا ہے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کی جانب سے بینل صوبائی اور بینل ازلائی بورڈرز پر اس ٹکنالوجی کے استعمال کے خصوصی احکامات جاری کیے گئے تاکہ آئی ٹکنالوجی کے ذریعے ناکوں پر چیکنگ کا عمل سخت سے سخت ہو سکے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا ایک اور احسن اقدام پولیس افسران اور اہلکاروں کے بچوں کی دیکھ بال کے لیے ڈے کیر سینٹر کا قیام آئی جی پنجاب شویب دستگیر کی اہلیہ نے ڈے کیر سینٹر کا افتتاح کیا پولیس اہلکار خواتین اور مرد حضراء ڈے کیر سینٹر کی سہولت فرام کیے جانے پر سیف سیٹیز آتھورٹی افسران کے شکر گزار لاہور پولیس نے پی ایس ایل کا سیکیورٹی پلین تشکیل دے دیا ڈی ای جی آپریشن زرائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کے دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر معابور ہوں گے پنجاب حکومت کی جانب سے پولیس خدمت مرکز کے گلوبل پورٹل کا قیام اس پورٹل کے تحت سمندر پار مقیم آٹھ اشاریہ آٹھ ملین پاکستانیوں کو چھے سہولیات اپنی رہائشی ملک میں بیٹھے مجیسر آئیں گی قومی شناخت کریکٹر سیٹیفکیٹ ایف آئی آر کوپی کرائے دار کی ریجسٹریشن جرائم کی ریپورٹ اور ملازمین کی ریجسٹریشن میں آسانی ہوگی پولیس لائنز کلہ گجر سنگ ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کی زیرے نگرانی سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے چوبیس جوانوں کی فائر پریکٹیس ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کا کہنا ہے کہ فائر پریکٹیس کا مقصد اہلکران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنا ہے غیر ملکی اہم شخصیات وفت اور اہم امارتوں کی فول پروف سیکیروٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے کٹاس چوہ سیدن شاہ چکوال میں ہندو یاتریوں کی آمد پر سیکیروٹی کے فول پروف انتظامات سٹبڈویجنل پولیس آفیسر اور ایس ایچو چوہ سیدن شاہ کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری تائینات سیکیروٹی آرڈر کا اجراہ سپیشل ملٹی میڈیا وحیکل کی بھرپور نگرانی مجاہد سکوارٹز ایلیٹ فورس کی گاڑیاں ایریا میں گشت بھی کریں گی علاقے کا سرچ اپریشن جاری شفٹ وائز ڈیوٹی کے لیے فورس تائینات مشکوک افراد لاوار سمان اور گاڑیوں کی خصوصی چیکنگ کی جائے گی پولیس فورس کی ویل فیر کا بھی بہ خوبی انتظام کیا گیا ہے کسی بھی ایمرجنسی سے نبرد ازما ہونے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے ڈیوپیو اکارا عمر سعید ملک کی طرف سے امروز طیب صحیح شہید پولیس لائن اکارا میں کرائم میٹنگ آئے ناقات میٹنگ میں تمام زلے کے ڈی ایس پیز تمام ایس اچوز نے شرکت کی میٹنگ میں ڈیوپیوز نے کرائم اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا ڈیوپیو نے کہا کہ ہوای فائرنگ اور پتنگ بازی کے خلاف سخت کاروائی کریں نیشنل ایکشن پلین کے تحت تمام افسران زلے میں امن و امان کی فضاء قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں عوام الناس کے مسائل کے فوری حل کے لیے ڈی پیو ویہاری اختر فاروق کی طرف سے کھولی کے چہری کا انعقاد ڈیسٹرک پولیس آفیسر ویہاری اختر فاروق نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر آپن ڈور پولیسی پر عمل درامل جاری ہے عوام فوری انصاف کی فرامی اور پولیس اور عوام کے مبین حائل خلیج کو دور کرنے کے لیے کوشہ ہیں شہری بغیر کسی سفارش کے براہ راست مجھ سے مل سکتے ہیں تھانا مدینہ ٹاؤن فیصل آباد پولیس نے کیسر عباس عرف قیسری گینگ گرفتار کر لیا ڈاکو کیسر عرف قیسری شاہد رب نواز اللہ رکھا اور عمر دراز مختلف علاقوں میں ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کی قبضے سے شہری سے چھینے گے گیارہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برامت مزید تفتیش چاری پولیس تھانا سیٹی ڈیرہ غازی خان نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا ملزم ریاض سے مسروق کا شہدہ موٹر سائیکل برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے ایسی چو تھانا سیٹی محمد علیاس کا کہنا تھا کہ سماج دشمن اناثر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھرکپور کردار ادا کر رہے ہیں میری عوام ناج سے اپیل ہے کہ کبھی بھی اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی کو لا وارس کھڑا نہ کریں پولیس تھانا چوٹی ڈیرہ غازی خان نے تین تھانوں کو مطلوب ایک کیٹیگری کا مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا مجرم اشتہاری تھانا گدائی دراہما اور کوٹ چٹھا کو ڈھکیتی جیسے صدقین مقدمات پر مطلوب تھا مجرم اشتہاری محمد آمیر ولد محمد ابراہیم کو پولیس تھانا چوٹی نے اس لیے سمیت گرفتار کر لیا ایسی چو تھانا چوٹی چوہدری علی محمد کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ ناصر کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے بہاول پر پولیس تھانا اور شہرہ جدید کی کمار بازوں کے خلاف کارروائی جوے میں ملوث افراد رنگے ہاتھوں گرفتار یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی